اسلام علیکم ایم اکساتی ڈا ٹوپک اف می ڈسکشن ڈا ٹوپک اف می ڈسکشن ڈا ٹوپک ایس بریتش فارمکوپیا فارمکوپیا ہم میڈیسن کے بارے میں ان کے بارے میں انفرمیشن حاصل کرنے کے لئے اس کو پڑھتے ہیں یہ اس کو اس لئے بنایا گیا تھا تاکہ جو ڈراغ وغیرہ یا میڈیسن وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں اس کے جو بینیفیرز ہیں یا اس کے جو مقصانات ہیں ہیومن ہیلتھ کے لئے اس کو ہم پڑھ سکیں اور وہ کیسے بنتے ہیں اس میں کیا فارمولاز وغیرہ ہوتے ہیں یا اس کو کتنی مقدار میں ہم نے یوز کرنا ہے وہ سارا کچھ بتایا گیا ہوتا ہے فارمکوپیا گریگ ورڈ سے ڈرائیب کیا گیا ہے فارمکون مین ڈراغ یعنی کہ ڈراغ کو کیسے بناتے ہیں گورنمنٹ ہر ملک کے جو گورنمنٹ ہے وہ آثورٹیز کو پوائنٹ کرتی ہیں جن کو لیگل اور افیشل بکس ایشو کی جاتی ہیں جس پہ فارماسیوٹیکل جو سبسٹینسیز ہیں ان کے فارمولاز ان کی ڈسکرپشن اور سٹینڈر بغیرہ بتائے گئے ہوتے ہیں فارمکوپیا کنٹین لیسٹ آف ڈراغ اینڈ ایڈ 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 سبسٹینسیز سورسیز ڈسکرپشن ٹیسٹز فارمولاز آف ریبریشن ایکشنز یوزیز ڈوزز اینڈ سٹورج کنڈیشنز یعنی کہ ڈراغ کے فارمولا یعنی کس سے وہ ملکے بنی ہے اس کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے کتنی مقدار یوز کرنی ہے یا اس کو سٹور کیسے کرنا ہے یا وہ کس سورسز سے لی گئی ہے ڈسکرپشن وغیرہ اس کی سب کچھ بتایا گیا ہوتا ہے فارمکوپیا میں فارمکوپیا ایک بک ہوتی ہے اور اس میں سب کچھ مونوگراف وغیرہ بنائے ہوتے ہیں کسی بھی ڈراغ کے بارے میں انفرمیشن دینے کے لیے مونوگراف ایڈ 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 ایک کلیکشن اوف ڈیٹیلڈ انفرمیشن اون اپارٹیکلر ڈراغ جو مونوگراف ہے اس میں کسی مخصوص ڈراغ کے بارے میں انفرمیشن دی گی ہوتی ہے اس کی ڈوزج فارمز دی گی ہوتی ہے اور میتھرڈ اوف اینالیسز اس کا بتایا گیا ہوتا ہے مونوگراف میں کسی بھی ڈراغ کے بارے میں یعنی کیا کہ بتایا گیا تھا کیمیکل نیم اس کا فارمولا سولیبلٹی ایڈینٹیفکیشن پی ایچ اسے سپیسیفک اپٹیکل روٹیشن لوس آن ڈرائنگ سلفیٹی ڈیش یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گی ہوتی ہیں امپورٹنس کیا ہے فارماکوپیا کی to maintain the uniformity and control the standards of the drugs available in the market مارکٹ میں جو drugs available ہوتی ہیں اس کے بارے میں جو standards ہیں اس کو control کرنے میں یا اس کی uniformity سے related سب کچھ اس میں بتایا گیا ہوتا ہے فارماکوپیا میں اس کے علاوہ avoid adulterated drugs adult rated مطلب جو ملاوٹ والی چیزیں ہوتی ہیں ملاوٹ والی کوئی میڈیسن ہم کھائیں گے تو وہ اس کا effect جو ہے وہ زیادہ برا ہوگا ہماری health پہ تو اس کے بارے میں ہمیں information ملتی ہے کہ ہم نے کس طرح کی drug کو use کرنا ہے فارماکوپیا سے یا کتنی مقدار ہم نے کس چیز کی لینی ہے complete information on drugs and their dosage farms drugs کے بارے میں پورے طریقے سے ساری information اس کے بارے دی ہوتی ہے اور dosage farms بتائی ہوتی ہیں reference for laboratory industry and academic institutions اور جہاں وہ بنیوں تیوز کا سارا حوالہ وغیرہ دیا hotel laboratory کا industry کا اور academic institutions کا میں نے جو مختلف countries کی مختلف فارماکوپیا ہوتی ہے جیسے انڈیا کی انڈین فارماکوپیا اسی طرح بریتش میں جو ہوتی ہے book use ہوتی ہے اس کو بریتش فارماکوپیا کہتے ہیں تو میں نے بریتش فارماکوپیا کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی BP is published annually جو بریتش فارماکوپیا ہے اس کو ہر سال پبلش کیا جاتا ہے یعنی کہ پورے سال میں جو چینجنگز جاتی ہیں medicines میں وہ ساری چینجنگز کو نوٹ کر کے پھر لکھا جاتا ہے فارماکوپیا میں پھر new ہر سال نئی book آتی ہے فارماکوپیا کے اور اس میں جو سارے سال میں چینجنگز ہوئی ہوتی ہیں وہ ساری اس میں لکھ دی جاتی ہیں BP comprises of the standards required for the maintenance of the quality of medicinal substances of the united kingdom united kingdom کے جو medical substances ہوتے ہیں ان کے جو quality اس کو maintain کرنے کے لئے جو standards required ہوتے ہیں وہ سارے BP میں موجود ہوتے ہیں اور ان 1858 کے action medical action جو تھا اس کے section 54 کے مطابق انہوں نے stress دیا تھا کہ ہمیں ایک book کی ضرورت ہے جس میں list وہ ساری medicines کی compounds کی اور ان کو کیسے prepare کرتے ہیں اور ان کا weight کتنا use کرنا ہے اور سارے میرز medicines کے بارے میں موجود ہونے چاہیے ہیں ہمارے پاس book میں بریٹش فارمکوپیا کا جو official standard آیا تھا وہ 1864 سے آنا شروع ہوئے ہیں بریٹش فارمکوپیا جو ہے وہ بریٹش فارمکوپیا کمیشن جو ہے اس کو publish کرتی ہے BP کو یعنی کہ بریٹش فارمکوپیا کمیشن publish کرتی ہے اور اس کے لئے agency ایک ہوتی ہے medical and health care products regulatory agency جو بریٹش فارمکوپیا ہے وہ اس میں بتایا ہوتا ہے کہ اتنا period of use ہے کسی medicine کا جو بریٹش فارمکوپیا ہوتی ہے اس میں بتایا ہوتا ہے کہ جو میڈیسن ہے اس کا period of use کتنا ہے اس کے اگر period of use میں ہم وہ medicine کو use کریں گے تو وہ ان تمام ضروریات کو پورا کرے گے جو ہم اسے expect کرتے ہیں the BP has a wide international reach جو BP ہے اس کے اب وہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے international level پہ سو سے زیادہ countries ہیں جو اس کو use کرتی ہیں اور یہ سب سے پہلے پڑھا جانے والا حصہ یہ ان کے فطری حصہ ہے کسی بھی جو medicine کی قانون سازیز ہوتی ہے legislation ہوتی ہے اس میں اس کو سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اس کے بعد یہ جو بریٹش فارمکوپیا ہوتی ہے اس میں experts جو ہوتے ہیں ان کی advice شامل ہوتی ہے جو world health organization کے experts ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے لنک has strong links with leading world pharmacopoeia اس کا لنک ان تمام فارمکوپیہ سے جو آج کل پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں اور جب international discussions ہوتی ہیں تو جو quality of medicine ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے discuss کیا جاتا ہے اور اگر جب ہم نے خریدنا ہو فارمکوپیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم BP کا جو latest edition ہے اس کو خرید دیں the BP has been providing جو BP ہے وہ 1864 سے official standards جو ہے وہ provide کر رہی ہے اور جو medicines کا act تھا 1968 کا اس نے legal status دیا تھا British pharmacopoeia commission کو اور پھر بعد میں human medicine regulation 2012 کی وجہ سے اس act کو پھر منصوب کر دیا گیا تھا بعد میں اس کی history یہ ہے کہ royal college کے جو physician تھے ان کے پاس لندن میں جو royal college ہے اس کے جو physician تھے ان کو power دی گئی تھی کہ وہ inspect کریں یعنی کہ جائزہ لیں جو دواساز ہیں ان کی products کا اور کسی بھی area میں لندن کی کسی بھی area میں اور اگر انہیں کوئی defective stock ملے تو وہ اسے destroy کر دیں the first list of approved drug with information on how they should be prepared was the London pharmacopoeia published in 1618 جو سب سے پہلے list approved drug کی بنی تھی وہ London pharmacopoeia میں بنی تھی اور وہ publish ہوئی تھی 1618 میں اور اس میں ساری information drug کے بارے میں موجود تھی کہ انہیں کیسے prepare کیا گیا ہے the first edition of what is known as the British pharmacopoeia was اور جو edition ہم British pharmacopoeia کا اب بھی use کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ سب سے پہلے publish ہوا تھا 1864 میں اور وہ سب سے پہلی attempt تھی اور انہوں نے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ دے کے وحدت سے یہ سارا کام کیا تھا the new latent name اس وقت جو نام اس کو دیا گیا تھا وہ تھا pharmacopoeia britannica a commission was first appointed by the general when the body was made a commission جو ہے وہ appoint کی گئی تھی جنرل میڈیسنل کونسل کے ذریعے جس نے medicinal act 1858 کے ذریعے جو بریٹش فارمکوپیا ہے اس کو قومی بنیادوں پر publish کیا تھا اسے produce کیا تھا پھر 1907 میں 1907 میں جو بریٹش فارمکوپیا اس کو سپلیمنٹ کر دیا گا تھی یعنی کہ اس کو جوڑ دیا گیا تھا منسلک کر دیا گیا تھا ایک بریٹش فارمکوپیا کونڈیکس کے ساتھ ایک پرانے زنوانے کی بک کے ساتھ اور اس سے ہمیں پھر انفرمیشن ملتی تھی ڈرکس کے بارے میں وہ بھی انفرمیشن جو کہ بی پی میں موجود نہیں ہوتی تھی کے بعد جو medicinal act تھا 1968 میں اس نے legal status دیا تھا بریٹش فارمکوپیا کمیشن کو اور اس کے section 4 کے تحت جو بریٹش فارمکوپیا ہے اسے یو کے سٹینڈرڈ دیا گیا تھا تو اس کی جو فرسٹ publication ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1964 میں اور اس کی distribution اب اتنی بڑھ گیا ہے کہ یہ 100 سے زیادہ کنٹریز میں یوز کیا جاتا ہے اسٹیلیا اور جو کینڈیڈا ہے یہ دونوں جو کنٹریز ہیں انہوں نے بی پی کو اپنے ایک national standards کی طرح adopt کر لیا ہے اور باقی جو کنٹریز ہیں جیسے کہ ساؤتھ کوریا ہے وہ بھی اس کو reference standards کے طور پر استعمال کرتی ہیں جو آج کل کرنٹ edition ہم use کرتے ہیں بریٹش فارمکوپیا کے اس کے چھے بولیم ہیں اور اس میں تقریباً جو ہے تین ہزار منوگراف ہیں ڈرگ سبسٹینسیز کے اس کے بعد اس میں experience ہیں اور formulated for repression اور supported general notice ہیں یعنی کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کے بارے میں اس کی تصدیق کے notes بھی ہیں تصدیق شدہ اس کے علاوہ اس میں appendix دی گئی ہے جس میں ساری company handsively medicines کے بارے میں ساری information ہے اور items used exclusively in veterinary medicine in the UK are included in BP veterinary veterinary مطلب کہ معاشیوں کے بارے میں جو معالج ہوتے ہیں ان کے بارے میں ساری information دی گئی ہوتی ہے BP میں تو وولیوم 1 سے 6 جو 1 اور 2 وولیوم ہے اس میں medicinal substances ہوتی ہیں وولیوم جو 3 ہے اس میں formulated preparations, blood related products, immunological products, radio pharmaceutical, preparation, surgical materials, homeopathic preparation یہ سب کچھ اس میں دیا گیا وولیوم 3 میں اور وولیوم جو 4 ہے اس میں supplementary chapters ہیں جیسے کہ IR spectra ہے 5 میں veterinary یعنی کہ معاشیوں کے بارے میں ہے اور 6 میں جو cd rome variant ہے یہ کچھ بریٹش فارماکوپیاں ہیں جو کہ 2015 کے 19 کے 18 کے اور 20 کے سٹارٹ والے بھی ہیں 2008, 7, 5 والے جو اس کے working ہے وہ کیا ہے جو بریٹش فارماکوپیا ہے یہ prepare کی دیتی ہے فارماکوپیا جو secretary ہے اس کے ذریعے اور اس میں جو working کرتے ہیں وہ بریٹش فارماکوپیا laboratory میں ہوتی ہے اور مختلف لوگ جیسے کہ بریٹش فارماکوپیا کمیشن ہوتی ہے expert advisory groups ہوتے ہیں ان سب کے مشابرت سے یہ بریٹش فارماکوپیا کو prepare کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب فارماکوپیا کی development ہوتی ہے اس کے standards receive کیا جاتے ہیں مختلف علاقوں سے انس کی input لی جاتی ہے UK کے اندر سے بھی اور UK کے باہر سے بھی اس drugs related industries سے hospital سے academy سے professional bodies government sources ساری sources سے information collect کی جاتی ہے اگر نیو فارماکوپیا منوگراف بنانا ہو تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں توسیق کرتے ہیں کوئی new test کرتے ہیں اس کا method کو دیکھتے ہیں پھر اس کا منوگراف بنانے کے لیے توسیق کی جاتی ہے جان چاہ جاتا ہے سب کچھ quantitatively اور qualitatively بھی بہت سے ان کے ways سے ہوتی ہے اس کی validation اس کے بعد جو پرانی ہوتی ہیں pre-existing جو منوگرافز ہوتے ہیں ان کے ریفائن کیا جاتا ہے اور ان کو revalidate کیا جاتا ہے بریتش فارماکوپیا chemical reference substances the laboratory is responsible for the procurement establishment maintenance and sale of bpcrs جو laboratory جس laboratory میں یہ موجود ہوتی ہیں وہ اس بات کے responsible ہوتی ہے کہ وہ procurement کرے یعنی کہ حصول کرے establish کرے اور maintain کرے اور sale کرے bpcrs کو the catalog currently contains nearly 500 bpcrs جو فہرست اب دی جاتی ہے اس میں بریتش فارماکوپیا میں اس میں جو bpcrs ہے اس کی تعداد 500 ہے جس کو standard کے طور پر جس کی ضرورت ہوتی ہے منوگرافز test کے لیے دونوں کے فارماکوپیا کے لیے بریتش فارماکوپیا کے لیے بھی اور بریتش فارماکوپیا veterinary کے لیے بھی اگر ہم نے current edition لینا یعنی کہ latest edition لینا بریتش فارماکوپیا کا تو وہ ہمسٹیشنی آفیس بک شوپ سے ملے گا تو یہ میرا آج پر ٹوپک تھا فارماکوپیا کے بارے میں بتایا ہے کہ فارماکوپیا کیا ہوتی ہے ہم کیسے بناتے ہیں drug کو drug to make اور اس کے بارے میں تمام انفرمیشن دی گئی ہوتی ہے فارماکوپیا میں اور بریتش فارماکوپیا پڑھا گیا اس کے current جو ہے ہمارے پاس edition اس کے چھے بولی ہمیں اور اس میں کیا کیا دیا گیا ہوتا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے سب کچھ بتایا گیا Thank you